السلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں سر واسیم آپ کا بائیولوجی تیچر تو سٹوڈینٹس لاسٹ ٹیپ ہم نے فور کیگڈمز کلاسیفکیشن کو ڈسکس کیا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے فائر کیگڈمز کلاسیفکیشن سسٹم کو ٹھیک ہے تو فور کیگڈمز کلاسیفکیشن پہلے کیا مستیک سی یہ جان لے تھے اس کے بعد ہم فائر کیگڈمز کی طرف چاہتے ہیں تو فور کیگڈمز میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کیگڈم مونیرہ интересно ڈسکس ڈسکس سارے جو سائنٹس تھے بائیلوجس تھے انہوں کو فنجائی کی پلیس کے اوپر بہت ایشیوز تھے کہ فنجائی جو ہیں یہ فنجائی صحیح پلیسمنٹ نہیں ہوئی بھی ہے کیوں کیونکہ فنجائی کے جو کریکٹرز ہیں وہ یہاں پر بیٹ نہیں رہے کیونکہ کنگڈم پروٹیسٹا کے اندر ہم نے جاندار رکھے تھے وہ جاندار ایسے جاندار تھے جن کے پاس پلانٹ کے بھی کریکٹرز پائے جا رہے ہیں انیمال کے بھی کریکٹرز پائے جا رہے ہیں لیکن یہاں فنجائی کے جو کریکٹرز ہیں ان کی جو سیل وال ہیں وہ پلانٹ سے بھی ڈیفرنٹ ہیں اور انیمال کے پاس سیل وال ہوتی ہی نہیں ہے اور اگر کلورو فیل کے لیاز سے دیکھا جائے تو پلانٹس کے اندر جو کلورو فیل پائے جاتا ہے تو فنجائے کے اندر کلورو فیل بھی نہیں پائے جاتا اور اس کی جو بوڈی ہے بالکل الگ ہی ٹیپ کی بوڈی ہوتی ہے جسے مائسیلیم کہا جاتا ہے تو میں اس کے فنجائے کی یہاں پر پلیس نہیں تھی تو پھر بھی یہاں پر انہیں کنگڈم پروڈیسٹر کے اندر ایڈ گئے دیا تھا وقتی طور پر لیکن اب جیسے کہ جسے سے بیو کی جدت بھرتی جا رہی ہے تو یہاں پر ایک سائنس دان آئے تھا ہمارے پاس کون سے ہے روبرٹ بیٹیکر تو روبرٹ بیٹیکر نے اس کنگڈمز کو ری ارنج کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ ہم اس کو ایک بالکل آسان طریقے سے ترتیب دے سکتے ہیں کس بیس پر انہوں نے بتایا تھا ہمارے پاس کسی بھی جاندار کا سیلولر اسٹرکچر کیا ہے کہ اگر سیلولر اسٹرکچر کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی بوڈی ارگنیزیشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس بیس پر اگر ہم کلاسیفائی کرتے ہیں گروپس میں تو بہت آسانی سی گروپس بن جائیں گے ٹھیک ہے تو انہوں نے پہلی بحث اپنی بتایا کہ میں یہ کام کروں گا سیلولر اسٹرکچر اور بوڈی ارگنیزیشن میں مینز کہ ان کا سیلولر اسٹرکچر کون سے ہے سیل کون سی قسم کا ہے کہ یونی سیلولر ہے ہیں ماہو کریورٹ ساں یا پھر ملٹی سیلولر ہیں یونی سیلولر ہیں یا پھر یکیورٹs ہیں وہ恩ہوں نے کہا کہ میں پہلے سیل کی پروپٹیز کہ ہوں سیل کس قسم کا ہے linked dozen بعد اس کو혔 گروپس میں ٹھیک ہےиях اور انہوں نے اس کے بعد موڈ آگھ نیٹریشن نے کہا attacker کی ماتеро 있는데요 بہت میں مائے رکھتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ آٹوٹروپس ہے یا پھر ہیٹروٹروپس ہیٹروٹروپس ہی ہم نے دو قسم کی دیکھے تھے ایک تھے ہمیں پاس انجسٹیف ایک تھے ہمیں پاس ایبزورپٹیو ایبزورپٹیو بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایبزورپٹیو تھے ہمیں پاس دو قسم کی ہیٹروٹروپس ہیں تو انہوں نے کہا میں موڈ اوپ نیٹیشن اور سلللر اسٹرکشی کی بیس پر گروپس بناوں گا تو انہوں چار کنگم تو پہلے سے بن چکے تھے پہلے دو کنگڈم بنے جو کہ ہمارے پاس دو کنگڈم اریسٹوٹل نے بنایا تھے پھر ہمارے پاس 3 کنگڈم کلاسیفکیشن ہوئی جسے ایڈر سیکل نے کیا تھا پھر 4 کنگڈم کلاسیفکیشن ہوئی جسے کوپلینٹ نے کیا تھا جو سسٹم چلتا آرہا تھا اسی کو انہوں نے ریئرنج کیا اور اپنے جو کریکٹر سے ایک نیو کنگڈم انٹریڈیوز کرا ہے جس کا نام کنگڈم فنجائی رکھا ٹھیک ہے انہوں نے کنگڈم فنجائی کو انٹریڈیوز کرایا کہ بھئی فنجائی کی یہاں پر پلیس نہیں میندے لہٰذا اس کا ایک الگ گروپ بنا دیا جائے تو دیکھتے ہیں انہوں نے کس بیس پر کیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے کنگڈم منیرہ کے اندر تمام پروکیریوٹس جتنے بھی پروکیریوٹس پائے جایا تھے پروکیریوٹس کہتے ہیں ایسے جاندار جن کی بوڈی جو سیل سے بنی ہوتی ہے اس سیل کے اندر اب تک نکلیس فارم نہیں ہوتا ایسے جاندار جو نکلیس کے ڈیبلپ ہونے سے پہلے ہی بن گئے تھے پروکیریوٹس ہوتے ہیں ان کی بوڈی کے اندر کوئی ہائیل ویل ڈیبلپ سسٹم نہیں ہوتا ان کا سنگل سیل بوڈی اورگینزمز ہوتے ہیں ایک سیل پہ ان کی جو بوڈی ہے وہ مشتمل ہوتی ہے اور ان کے اندر نکلیس بھی دیکھو پہے جار ہے اس divided DOUبل اندر دینی پہ سرامی کر رہے ہیں جب اس بیس پہ پروکیریوٹس کے ان کو اور ایسے جاندار schools روسسی ان کی باڈی کے اندر نکلیس نہیں پایا جاتا جس میں نکلیس نہیں پایا تو ہم پروکیریوٹس کہ ه句 کر رہے ہیں پھر ہم کہہیں سکھو ہے کروکیریوٹسی سیل والے جاندار ایک ہے تو وہ ہمیشے یونی سیلور پہیا تو ہے آپ کو پروکریوٹس میں کبھی بھی ملٹی سیلوری جاندار نہیں ملے گا ٹھیک ہے یونی سیلوری ان کی بوڑی ہوتی ہے اس کے ایک ہی سیل پر مجھ سے ملتے ہیں بہت سمپلیسٹ بوڑی ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس بیکٹیریا اور سائنو بکٹیریا کی اگزیمپلز ہیں اگر ہم ان کا موڈ اور نیٹریشن دیکھیں تو ان کے پاس دونوں موڈی ایکٹیو ہوتے ہیں ہیٹروٹروپس اور آٹوٹروپس دونے ہی ہوتے ہیں اب زیادہ جو ہمارے پاس بیکٹیریا وہ ہیٹروٹروپس ہیں ٹھیک ہے جو 90% اگر ہم دیکھیں تو 90% جتنے بھی ہمارے پاس مونیرینز ہیں جتنے بھی ہمارے پاس یہ پروکریوٹس ہیں وہ کیا ہی ہمارے پاس ہیٹروٹروپس ہیں اور کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں کچھ پروکریوٹس ایسے ہیں ہمارے پاس جو کیا کلاتے ہیں آٹوٹروپس جو منز اپنی گزہ فوتوسیتیس کی ذریعہ حاصل کر سکتے ہیں ھیک ہے تو ایسے جاندار جو کہ دوسری جاندار اس کا نظر پرکی دیپینٹ کرتے ہیں یہ ایسے جاندار ہوتے ہیں جب کوئی بھی جاندار ڈیڈ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو اس کی جو بوڈی ہوتی ہے اس کے اوپر کیڑے جو پڑھ جاتے ہیں بیسی لیو کیڑے نہیں ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں یا بیکٹیریہ ہوتے ہیں یا پھر فنجائی ہوتے ہیں ان کو ڈی کمپوزر بھی کہا جاتی کیونکہ بودی کو ڈی کمپوز کرتے ہیں تو وہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ہیٹرزم نہیں اس کے مریبی کسی چیز کو پر ڈیپینٹ کر رہے ہیں تو اس ویسے انہیں ہیٹرزروپس کے رہے ہیں بیکٹیریا کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد کینگڈم پروٹیسٹرہ جیسا ہے کہ ہم نے کینگڈم پروٹیسٹر کے بارے پڑھاتا ہے اس کے اندرہ سیم وہی چیز رکھی گئی تھی ایسے جانداروں کو رکھا گیا جس کے پاس تمام جانداروں کے جانداروں کا جانا گیا جاتے ہیں اس کے اندر ایسا کام کیا کہ جتنے بھی یوکیوروٹس تھے ایسے جاندہ ہیں Uhr جن کے اندر پرمنٹ نیوکیلیس پایا جا ہوں واضح طور پر نیوکیلیس پایا جا رہے ہیں ایسے جاندہ رہا ہوں ہوا کہ ہوں ہوتا ہوں ، اب دن اپس دو قسم وقت ہوتا ہے Oni Toble MDR � clar run Kingdom go po ڈر آڈ پر ان در ایسٹ آ کے اندھر تمام checked ھانوں ٹھانگ کا سوائے ہیں ظلال Atle اور ان کے پاس بھی موڈو انوٹریشن دونوں ہی آویلیبل تھے ہیٹرو توفز بھی اور اوڈو توفز بھی جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر پلانٹس لائک ہوں گے تو ہم اسے الڈی کا نام دیتے ہیں کہ بھئی الڈی ہیں یہ اگر یہ اینیملز لائک ہے تو ہم اس کو پروٹوزوانس کا نام دیتے ہیں بھئی یہ پروٹوزوان گروپ سے بلونگ کرتے ہیں اسی طرح سے جتنے بھی جاندار تھے وہ کیا تھے تمام جاندار سے ملتے جلتے تھے مین سے کچھ کریکٹر تھے ان کی طرح تھے لیکن مکمل گروپ کی طرح نہیں تھے جس کے وعی سے ہم نے ایک نیو گروپ کریٹ کیا تھا اور اس گروپ کا نام رکھ گیا تھا کنگڈم پروٹسٹر ایرنسٹ ہیکل نے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے کنگڈم فنجائی جو کہ اس فائر کنگڈم کلسیفکیشن کے اندر پریڈیوز کیا گیا تھا کس نے کیا تھا ہمارے پاس روبرٹ بیٹے گر نے کیا تھا کنگڈم فنجائی کے اندر انہوں نے دیکھا کہ جتنی بھی قسم کی ملڈی سیلولر فنجائی پائے جا رہی ہیں ایک تو یہ بات بتا دو ملڈی سیلولر ملڈی سیلولر بھی ہوتی ہے اور یونی سیلولر بھی ہوتی ہیں تو یونی سیلولر جو فنجائی تھی ہمارے پاس ییسٹ اس کو ہم نے کنگڈم پروٹسٹر میں نہیں رکھا تھا سوائے یہاں پر ہم یہ بات کیا تھے تو ییسٹ کو ہم نے کینگم فنجائی میں رکھا کیونکہ جو ییسٹ نے مکمل دور پر فنجائی سے بلوم کرتی تھی اور اس کے علاوہ تمام جو مرڈی سلیلر فنجائی تھی وہ ساری ہم نے کینگم فنجائی میں پلیس کی تھی ٹھیک ہے اور یونی سلیلر ییسٹ کو بھی ہم نے یہاں پر شامل گیا ہوا ہے تو یہ کہاتے ہیں یہ ہیٹرو ٹروفکس تو ہیں مطلب کہ دوسروں پر ڈیپینٹ تو کرتے ہیں لیکن اس کا ایک الگی موڈ او نوٹیشن ہے جو بعد میں ڈسکاور ہوا تھا تو پتہ چلاتا یہ کیا ہے ابزورپٹیو ہے ٹھیک ہے یہ کسی بھی جاندار سے وہاں انجسٹیو آسل کرتے ہیں میں اس کے کھاتے نہیں ہیں یہ کیا کرتے ہیں کسی بھی بوڈی کو پر آکے ابزورپ کرتے ہیں اپنے گزا کو ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے کینگم پلانٹی کے اندر ہم نے اب تک کینگم پلانٹی کو کینگم انیمیلے کو ہم سیم لے کر چاہ رہے ہیں کینگم انیمالمہ لے کر بغم زیتے ہیں جنگیو افسرے میںکوações بھرالوں کو سیم لے کر دیا جانوروں کو اٹھگیا اس کے الاوہ جو پلانٹی ہے اس کے اندر پہلے پنجے کو پھارا کے تھا پنجے کو لے نکال کر تھا خلال کے تھروک کینگم کسی بھرال میں سیکھ کرتے ہیں اب ان پاپرائیس کے اندر نکال کر اسے اپنائی exacteking بنا دیا اس کی وہ ٹھیک ہمoz ٹما ملٹی سلولڑر ییوکیریورٹس کے مینز ان آپوں کے پلانٹی بھی کرتے ہیں اندر باقیدہ ریپروڈکشن کے عمل بھی پائے جاتے ہیں سیکچول ریپروڈکشن وغیرہ پائے جاتی ہیں اور اس کے اندر الگی کو بھی ایڈ گیا دیا ایسی الگی جو ملٹی سیلولر ہو ٹھیک ہے ملٹی سیلولر ہوگی وہ بھی پلانٹ کی طرح ہو جائے گی تو اس کو بھی ہم نے الگی کو بھی کنگنم پلانٹی میں پلیس کرا دیا اور اس کا جو موڈ تھا وہ کیا تھا اوٹو ٹاپجک تھا مینس کے یہ اپنی غزہ خود تیار کرنے کے قابل تھے مینس کے یہ کیا کرتا ہے فوٹو سیندیزز کے ذریعے اپنی غزہ تیار کرتے ہیں اور دوسروں کا کھانے کا ایک حصہ بنتے ہیں مینس کے ان کو کھا کر دوسرے جاندار حصہ زندہ رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں پاس کنگٹم انیمیلیا اس کے اندر تو سیم شروع سے ہی ایک ہی بات چلتے ہیں تمام جانور ٹھیک ہے جو ملٹی سیلولر ہیں اور یوکیریوٹک ہیں ان سب کو ہم نے کنگٹم انیمیلیا میں ایٹ کیا اور اس کے بعد اس کا جو موڈ اور انیمیٹوشن دے گا تو وہ بھی کیا ہیں ہیٹرو ٹروفیک ہے اور انجیسٹیف ہے مینس یہ بقاعدہ دور پر کھاتے ہیں اس کو نگلتے ہیں حضم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے فائر کینم سیلسیفیکیشن کو دسلس کیا اور اس کے اندر بھی ابھی کچھ مسٹیکس ہیں ٹھیک ہے تو مینس کے معمولی سی مسٹیکس ہیں کوئی اتنی بڑی خاص مسٹیکس نہیں ہیں تو اس کی جو چند مسٹیکس ہیں وہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور فائر کینم سی کلاسیفیکیشن اب باقاعدہ فولو کیا جا رہا ہے تو کن جانداروں نے سوری کن سائنسزانوں نے انہیں موڈیفائی کیا تھا اس سسٹم کو تو ان کے بارے میں ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس آپ کو اگر یہ لیکچر پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں کیمنٹس کریں اور شہر کریں اور اللہ حافظ